ایک بات یہ بھی وضاحت آ جانی چاہیے اہل سنت کے ہاں بھی ایک چیز ہے جس کو ہم تقیہ کہتے ہیں پر اہل سنت کے ہاں تقیہ یہ ہے کہ انسان خوف کی حالت میں بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے باطن کے خلاف کو ظاہر کرے اور شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے اللہ تمہیں اللہ انت تکمین ہم تقا کہ تم ان سے کوئی خوف ہو تو اس حالت میں تم اپنے دین کی خلاف ظاہر کر سکتے جیسے حضرت امار ابن عاصر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بہت ظلم کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی غلط بات ہوں تو وہ نے مجبوری کی حالت میں یہ بات کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیایتیں نازل کی گئیں اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئنم بالایمان کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بات بطور تقیہ کہہ دے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن وہ ایک خوف کا عالم ہے اور وہ بھی ایک رخصت ہے وہ ایسا نہیں کی دین کا حصہ ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف حضرت امار ابن عاصر ہے تو دوسری طرف حضرت امار ابن عاصر ہے تو دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں جن کو سلک ٹی وی ریت پر لیٹا دیا گیا وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا اور ہر طرح سے ان کو مجبور کیا گیا پر وہ اہد اہدی کہتے رہے تو اہل سنت کیاں بھی تقیہ ہے پر وہ تقیہ کیا ہے بہت خوف کی حالت میں مجبوری کی حالت میں بعض مرتبہ شریعت جھوٹ بلنی کی اجازت دے دیتی ہے اور اپنے باطن کے خلاف ظاہر کو کرنے کی اجازت دے دیتی ہے لیکن اہل سنت کیاں شیعو علا تقیہ نہیں شیعو کہاں تقیہ تو ان کے دین کا حصہ ہے یعنی امام جعفر صادق کی طرف ایک کول منصوب ہے وہ فرماتے انکم عالا دینی من قتمہ اعظہ اللہ ومن اضاءہ اضلہ اللہ کی تم لوگ ایک ایسے دین پر ہو جو اس کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور جو اس کو پھیلائے گا حصول کافی کی ریویت ہے صفحہ نمبر 485 کی جو اس کو پھیلائے گا اس کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ظلیل کر دے گا تو یہ جو شیعہ تقیہ ہے اور جو اہل سنت کیا تقیہ ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے ابو عبداللہ کی اہل سنت نے اس کو تقیہ نام دیا بھی نہیں ہے اور ہم دیں گے بھی نہیں اور دینا بھی نہیں چاہیے نہیں جیسے وہ قرآن باز اہل سنت کی مفسرین نے جو ہے نا جیسے وہ قرآن کیا تو اس کی ایک قرآن تقیہ بھی ہے جیسے یاقوب نے اس کو تقیہ پڑا تو اس قسم کی طراتیں ہیں اور وہ مطلب یہ صحیح میں بتا رہا ہوں کہ اسطلاع کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں ہماری شریعت میں بھی جھوٹ بولنی کی جازت ہے پر وہ رخصت ہے وہ اصل نہیں ہے وہ عظیمت نہیں ہے وہ رخصت ہے اور شیعوں کے اصل یہ یہ کہ انسان جھوٹ بولے ابو عبداللہ ان کی طرف منصوب ایک روایت امام جعفر سعیدی کی طرف وہ کہتے ہیں کہ اے ابو عمیر دین کے کل دس حصے ہیں اور دس حصوں میں سے نو حصہ تقیہ ہے یعنی تقیہ ان کے دین کی بہت بنیاد ہے ابو جعفر ہی سے ایک اور قول مروی ہے کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس تقیہ نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہے بلکہ ملہ یادر الفقی بہت مشہور کتاب شیعہ حضرات کے اصول عربہ میں ہے اس میں تقیہ کے مارے میں ایک رکوایا درج ہے وہ کہتے ہیں اگر میں کہوں گی تقیہ چھوڑنے والا ویسا ہی ہے جیسے نماز چھوڑنے والا تو میری بات جو سچ ہوگی یعنی جیسے نماز ان کے دین میں ایک رکن ہے ویسے تقیہ شیعہ کے ہاں دین کا رکن کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بلکل نماز چھوڑنے والی کی طرح ہے تقیہ چھوڑنے والا تو اہل سنت کے ہاں مجبوری میں اجازت ہے جھوڑ بولنے کی اور ان کے ہاں اصل یہ کہ اپنا دین چھپا کر کے رکھو اس کو لوگوں کے سامنے رخصت میں یہ ہے کہ آپ مجبوری میں آگئے تو رخصت میں بہت ساری چیز ہیں آدمی کو مرنے کے قدار سے ہے تو رخصت میں آدمی حرام چیز کھا سکتا ہے تو یہ رخصت میں تمام چیز ہیں اب رخصت میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر جان کا مسئلہ آگیا تو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دب بول سکتا ہے یہ بھی رخصت میں ہے اہل سنت نے بنیادی طور پر اس کو رخصت کا نام دیا ہے لیکن لیکن اس رخصت میں اتنی عساعت نہیں ہے اہل سنت جب یہ کہتے ہیں ہمارا جو یہ موقف ہے کہ کبھی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے یا کسی اور چیز کا اظہار کر سکتا ہے تو یہ جو رخصت ہے ہمارے ہاں رخصت میں اتنی عساعت نہیں ہے جیسے دوسرا تقیہ کے نام پر جو عساعت ہے کہ مسئلک بچانے کے لیے اپنا عقیدہ چھپانے کے لیے کسی کو ہرانے مطلب بہت زیادہ ان کے عساعت ہمارے ہاں بھی جان جا رہی ہو تب ایسا نہیں کہ کبھی بھی اور جان جانے کا خوف ایسا نہیں کسی نے ایک دو ہاتھ مارنے کے دھمکی دی اور آپ کچھ بھی بولنے لگ جاؤ ایسا نہیں ہے اس کے پورے ضوابط ہیں کہ کب اس رخصت پر عمل کر سکتا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز ہے جان جانے کا خوف ہو یا ایسی تکلیف جو ناقابلے برداشت ہو تو اس کی تفصیلات ہیں اپنی اگر پر اتنا اتنا آسان ایسا نہیں رخصت میں اتنا دوسروں کیا اس کے ضوابط ہیں اس کی بہت سخت کنڈیشن ہیں بہت سخت شرط ہیں تب ہی جاکی اس رخصت پر عمل کر سکتا ورنہ نہیں کر سکتا ایک مثال سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ مرتے آدمی کے لئے خنزیر کا گوش کھانا بھی جائز ہے تو کوئی یہ نہیں بل سکتا ہے کہ خنزیر کا گوش کھانا دین کا 9 out of 10 حصہ ہے یا خنزیر کا گوش کھانا یہ ہمارا دین ہے یا یہ ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے تو یہ مرتبہ آدمی کے لئے ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے وہ مرتبہ آدمی ہے کوئی جان جاری ہے تو خنزیر کا گوش جتنی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لئے اتنا کھانے کے لئے اس کے اجازت ہے لیکن وہ کوئی اس کا دین نہیں بن جائے گا تو یہ بات کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے بہت سارے پرابلمز کا سلیوشن اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے ایسے فتنا اور جو اس کے دل کی آواز سے پوچھے اس کے اندر دل میں ایک آواز ہوگی جو کہے گا نہیں جھوٹ مت بولو مطلب جھوٹ بولنا غلط ہے ایک انسان فطری طور پر اس بات کو سمجھ سکتا ہے چلیں شیخ کی فائد آپ کا ہم ابھی اپننگ کمنٹ لے لیتے ہیں تھوڑا لیٹ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع